رمضان آگیا ہے نورِ رمضان نورِ رمضان اعوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَانِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولكن اللَّهِ يُذَكِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَنِ أُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّوَةِ عَنْ يُؤْتُوءُ لِلْقُرُبَى وَالْمَسَاكِينَ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصبحو أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ رَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العليم العظيم اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور تم میں سے جو لوگ صاحبِ فضل ہیں اور صاحبِ حیثیت ہیں وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو کچھ بھی دینے کی قسم نہ کھالیں بلکہ معاف کر دیں اور در گزر کر دیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے پلس کی رمضان ٹرانسومیشن جس کا نام ہے نورِ رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہینا سلمان قرآنِ پاک کی تلاوت کی صادت حاصل کر رہے تھے کاری نمان سیفی صاحب جس کا ترجمہ کیا ہے اسمائل کا سن میں آج کا ٹوپک ہے اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ہم نے آج کی ترجمہ بھی سنا اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ درگزور کرو معافی ایک خوبصورت عمل ہے چاہے کسی سے معافی مانگنی ہو یا کسی کو معاف کرنا ہو ہمارے معاشرے میں معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں کو بہت انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے اسمائل ایسا ہی ہم نے دیکھا ہے سو فیصد ایسا ہی ہے نا جا کے آپ نے جب یہ بات کی بڑی خوبصورت بات کی کہ معافی مانگنا بھی اور معاف کرنا ہی دونوں ہی بڑا یہ احمد والے کام بلکل بلکل اور ایک دوسرے کو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون پہل کرے کون پہل کرے کبھی ایسے ہوا کہ ایک برائی کو کسی برائی سے ختم کیا گیا ہو کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے میں برائی تب تک ختم نہیں کی جا سکتی جب تک اچھائی نہ کرنے کی کوشش کی جائے مطلب کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اچھائی کریں تو آٹومیٹیکلی برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جھوٹ کو سچ بول کر غلط کر کے اس کو دوبارہ نہ کرنا بد اخلاق انسان سے خوش اخلاقی سے بات کر کے اسے میں صبر کر کے اور کسی کی دل ازاری پر اس کو ماف کر کے غلام ہو عورت ہو بچہ ہو خادم ہو یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی ماف کرنے کی تائید کی گئی ہے تو یہ بہت ایک امپورٹن پیغام ہے ہماری آرڈینس کو ہم سب کو کہ ماف کریں درگزر کریں کسی کی بات بری لگی ہو کسی کی دل ازاری اگر ہم سے ہو گئی ہو اور ہمیں ریلائز ہو جائے کہ اسماعیل کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس کا دل دکھائے ہو تو ہمیں پہل کر لینے چاہیے پہل کر لینے چاہیے یہ بالکل اسی سو فیس ہے جس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے دیکھیں معاشرہ تب ہی پروان چڑھتا ہے ہستا بستا ہے جب اس کے اندر آپ دلوں کے اندر جو ہیں وہ باتوں کو نہیں رکھتے معاف کرتے ہیں پیار سے اس میں بہت سی حدیث ہیں قرآن کے فرمان ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جو اس بات کی اہمیت کو اور زیادہ پتر بڑھا کر آپ کو بیان کرتے ہیں میں ایک کچھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے روک لیتا ہے اور پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا انہی لوگوں کے سامنے جن کے سامنے اس کا اختیار تھا اور اسے اختیار دے گا کہ جس خور کو بھی چاہے تو وہ پسند کر لے گا اب یہ ایک حدیث ہے مطلب ہمارے پاس بیش بھائے کسی کو ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کسی کو بچھاڑنے والے طاقتور نہیں بلکہ طاقتور تو وہ جو غصے کے وقت بھی اپنے آپ پر قابو رکھے یعنی طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سنا دیں کچھ طاقت یہ ہے کہ آپ کسی کو سنا دیں کچھ اس کے باوجود ہے جو آپ اپنی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور یہی بڑا پن ہوتا ہے معاشرے کی بات کی جائے معاشرے کی پروان چڑھنے کی بات کی جائے تو اس کے اندر محبتیں جب تک نہیں ہوں گی خلوص نہیں ہوگا اخلاص نہیں ہوگا تو کیسے بڑھ سکتے ہیں رمضان المبارک کی ہم بات کرتے ہیں چودہ واہ روزہ ہے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو اشرہ مغفرت کے اندر ہم لوگ ہیں تو اگر ہم خدا تعالیٰ سے مغفرت کی اپیل کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں سے جو کہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی بہت ہی زیادہ دل کے پاس ہے اللہ نے محبتوں کا ظاہر اظہار کیا ہے برکل توبہ کا کہتے ہیں اشرہ ہے یہ اس اشرے میں زیادہ سے زیادہ توبہ کی جائے معافی مانگنی چاہے اپنے پیاروں کو بھائی بھائی سے جس کی اختلاف چل رہے ہیں ماں بیٹے کا اختلاف ہے باپ بیٹے کا اختلاف ہے کسی ہمسائے سے ہمارا اختلاف ہے میاں بیوی کی ناچاکی چل رہی ہے یا کوئی ایسے رشتدار جو ہیں دور کے پار کے آپ سے کہیں کہتے ہیں خطا ہو گئی ہو دل ازاری ہو گئی ہو آپ کا حق ان کا حق ہوتا نہ اکثر ہم حق مار لیتے ہیں کسی کام ہے بعد میں ریلائز ہوتا ہے کاش ہم ایسا نہ کرتے تو آپ منائے ان کو اپنے پیار سے اپنے روائیوں سے چھوٹی سی کال کر دیں میسج کر دیں کہ رمضان ہے مجھے معاف کر دو یا میں چاہتا ہوں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی یا میں میں ایسا چاہتا نہیں تھا انٹینشلی نہیں چاہتا تھا ہو گئی معافی مانگیں معاف کرنا بہت بڑے پن کا کہتا ہے مظاہرہ انسان کرتا ہے اور معاف کرنے والا بھی اسے معاف کر رہا ہے بلکل ایسی ہے سو فیزر بعد میں رگریٹ آپ کو ہوتا ہے کاش میں نے آپ کے ساتھ یہ قطن تعلق کی جو کی ہے نہ کی ہوتی تو یہ دو چار چھے سال یا دو چار چھے آٹھ مہی میں جو گزر گئے یا ماہ جو ہیں یہ جو زیاہ ہو گیا وقت کا کہ نہ ہوا ہوتا اکثر ہم نے دیکھا کہ بعد میں دو دوست ہو رہے ہیں مل رہے ہوتا ہے کہتے ہیں کاش وہ تین سال جو ہم نے گفتگو نہیں کیا پر کاش وہ ہم نے زیاہ نہ کیا ہوتا ہے کیا کیا اس وقت کے اندر کیا ہوتا رہا ہے تمہارے یہ ہو گیا یہ نقصان ہو گیا معافی مانگنی بھی ہے انتظار نہیں کرنا اگلے کی انہا کا مستنی بنانا بکوز ہماری انہایں کوئی اتنی بڑی چیز ہے نہیں مطلب ہم جو مرضی بھی کر لیں مطلب خدا کی ذات کی بڑی ذات ہے اور اس کو بار بار خوبصورت عمل کہا گیا ہے قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے یہ بہت خوبصورت عمل ہے معافی مانگنا یہ دیکھیں میں آپ کو حدیث ایک یہاں پر آپ کے ساتھ کہتا ہوں سب سے زیادہ عجر والا گھونٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں غصے کا گھونٹ ہے جسے بندہ اللہ کی رضا کی چاہتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر پی لیتا ہے یہ مطلب سب سے زیادہ عجر والا گھونٹ ہے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والے کو ہی پسند کرتا ہے مطلب ایک ہو دو یہاں تو ہمارے پاس مطلب کاؤنٹلس جائم کم پڑھ جائے کہ پوری ٹرانسمیشن کم پڑھ جائے فرمانے بلیتالہ قرآن ہے آج ہمیں اتنے زیادہ اشادات ملیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ میں معاف کرنا ہے درگزر کرنا ہے لٹ کو کرنا ہے تلو میں باتیں نہیں رکھنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی نوٹ کیو پر ہمیں لیں گے چھوٹی سی بریک میں ہوں اسمائل کاسم میرے ساتھ موجودہ ہے حینا سلمان ابھی علماء کرام ہم جوائن کریں گے ان سے بھی بات چیت کا ظلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کے پلس پر